اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں دبائی یا یونیٹ کے حوالے سے اس کی کرنٹ سیچویشنز کے حوالے سے جابز و بزنز وغیرہ کے حوالے سے تو اس ویڈیو بگر آپ بہر سے دیکھئے گا اور میری اوکیسٹیں دوستوں سے جنہوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے بہت ساری کوئیریز میرے پاس آ رہی تھی میرے فالوارز کی طرف سے کافی سارے فالوارز میرے بزنز سے ریلیٹڈ بھی ہیں اور بہت سارے فالوارز ہیں جو جابز سرچ کر رہے ہیں جو ابراؤڈ جا کے اپنی اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں جابز کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف سے بھی کافی ساری کوئیریز یو اے دبائی کے حوالے سے آ رہی تھی یہ پوچھ رہے تھے کہ کافی مارکیٹ میں نیوز چل رہی ہیں کہ یو اے کے جو کرنٹ فائننشل یا ایکانومیکل کنڈیشن ہے وہ ڈاؤن جا رہی ہے جابز نہیں ہے بزنز نہیں ہے بہت ساری کمپنیز بند ہو رہی ہیں تو اس ویڈیو میں لوگ اس ٹاپک پر بات کریں گے اور جہاں تک میرا خیال ہے میرا پوائنٹ آف یو ہے کہ یہ بات جو نیوز جو چل رہی ہے یو اے کے حوالے سے کسی حد تک یہ صحیح بھی ہے لیکن ہنڈرڈ پرسنٹ یہ نیوز صحیح نہیں ہے یہاں پہ کافی ساری کمپنیز بند ضرور ہو رہی ہیں لیکن اس کے پیچھے کچھ ریزنس ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں اور کافی سارے لوگ جو افیکٹ ہو رہے ہیں ان کمپنیز کی وجہ سے جو وائنڈ اپ کر کے یہاں سے جا رہی ہیں ظاہرے ایک کمپنی ہوتی ہے کام کر رہی ہوتی ہے اور اس میں کافی سارے امپلائیز ہوتے ہیں جو وہاں پہ جاپ کر رہے ہوتے ہیں جب ایک کمپنی بند ہوتی ہے تو افیکٹ ہوتے ہیں وہ سارے لوگ ایک خالی اور دنیا جو آنا رج افیکٹ نہیں ہوتا اس کے تمام امپلائیز افیکٹ ہوتے ہیں تو اس ٹائم جو کنڈیشن ہیں ایکونمیکل کنڈیشن یا فیننشل کنڈیشن ہیں وہ توڑی ڈاؤن ضرور ہیں لیکن کون سی کمپنیز ہیں جو افیکٹ ہو رہی ہیں وہ کمپنیز افیکٹ ہو رہی ہیں جو بزنس کے پرانے طور طریقوں پہ چل رہی دی بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو میں نے کافی سال پہلے بزنس سٹارٹ کیا انہوں نے اپنے آپ کو امپروو نہیں کیا انہوں نے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ بدل آلیں یہ جو دور ہے یہ تین چار سال اگر آپ تین چار سالوں کو لیں گے تو اس دور میں بزنس کا جو اسٹرکچر ہے یا جو اس کا طور طریقے ہیں یا جو اس کا طرق ہے کہ وہ بلکل بدل چکا ہے اس دور میں ڈیجیٹل مارکٹنگ کے دور میں آپ پرانے گسے پٹے طریقوں پہ بزنس کرو گے تو آپ کبھی بھی سکسیس فل نہیں رہو گی تو ایسی بہت ساری کمپنیز وائنڈ اپ کر رہی ہیں بزنس بند کر رہی ہیں ان کے لئے پافٹ کمانا تو دور کی بات ہے اپنے خرچے پورے کرنا بھی مشکل ہو چکا تھا تو بینک کربسی میں جا رہی دی وہ کمپنیز تو انہوں نے اپنے آپ کو وائنڈ اپ کیا بند کیا واپس چلے گئے بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ مو ہو گئے رات و رات بند ہو رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کانٹری ڈوب رہی ہے کانٹری ایکونومکل کرائسز میں جا رہی ہے کانٹری کسی ایکونومکل کرائسز میں نہیں جا رہی بزنس میں ایکونومکل کرائسز میں جا رہے ہیں اور خالی وہ بزنس میں جو اپنے آپ کو بدل نہیں رہے نئے ٹیکس پہ نہیں لائے اپنے بزنس کو وہ لوگ بالکل سفر کر رہے ہیں اور وہ لوگ اپنے بزنس کو وائنڈ اپ کر کے یہاں سے جا رہے ہیں یہ دور ڈیجیٹل مارکٹنگ کا دور ہے یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے اس دور میں اگر آپ وہی پچاس سال پرانے طریقوں پر بزنس کرو گے تو آپ کبھی سیکسیس فل نہیں رہو گے دوسری ایک خاص وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں بزنس کے فیل ہونے کی بزنس وائنڈ اپ کرنے کی لوگوں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بزنس تو سٹارٹ کیے لیکن اپنے بزنس چھوڑ دیئے ایمپلئیز کے اوپر خود اپنا انٹرسٹ بزنس میں نہیں لاتے تھے جو لوگ ان کے بزنس بالکل تباہ ہو رہے ہیں جنہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ ایسے بندے کے اوپر جو ہائر کیا ہے جنہوں نے صرف اپنی سیلیری کی فکر ہے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے آپ کا بزنس اوپر جاتا ہے نہیں جاتا اوپر فٹ کمائے گا نہیں کمائے گا وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ مہینے کے بعد مجھے سیلیری ملے گی چاہے آپ کا بزنس چلے یا نہیں چلے ایک ایمپلئیز اس کو آپ کے بزنس کے دوبنے سے یا اس کے گروہ کرنے سے کل فرق نہیں پڑتا تو اس سے لوگ جنہوں نے اپنا بزنس چھوڑ دیا دوسروں کے اوپر ان کے بزنس بالکل تباہ ہو رہے ہیں لیکن وہ لوگ جو انٹرسٹ لیتے ہیں بزنس کے اندر اور جنہوں نے اپنے آپ کو امپروف کیا وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بدلہ آئے جنہوں نے نئے ٹریکس کے اوپر اپنے آپ کو لائے ہیں اپنے بزنس کو لائے ہیں وہ لوگ سکسیسفل ہیں ابھی بھی ان کے بزنس چل رہے ہیں بہت ساری کمپنیز ہیں گروہ کر رہی ہیں نئی کمپنیز بھی آ رہی ہیں نئے بزنسمن بھی آ رہے ہیں اور وہ اچھا خاصہ پروفٹ بھی کم آ رہے ہیں تو کچھ پرانے بزنسمن اپنا بزنس وائنڈ اپ ضرور کر رہے ہیں اور اس کو نیوز بنا کے بہت سارے جو سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں یا جو چینلز ہیں وہ دکھا رہے ہیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہی دوب رہا ہے سنگو رہا ہے ایکونومی تیزی سے گر رہی ہے لیکن یہ ہنڈریٹ پرسنٹ سچ نہیں ہے ابھی بھی یہاں پہ بزنس کے اچھے مواقع ہیں اس دور میں وہ لوگ جن کے پاس مائنڈ ہے جن کے پاس ایک اچھا بزنس پلین ہے اور اس دور کے حساب سے جس نے اپنا بزنس پلین ڈیزائن کیا ہوا ہے اگر وہ اسی کنٹری دھون رہے ہیں تو یو اے یہ ایک بیسٹ کنٹری ہے یہ ایک انٹرنیشنل کنٹری ہے انٹرنیشنل مارکٹ ہے یہاں پہ آپ کو انٹرنیشنل بائر انٹرنیشنل سیلر سب ملتے ہیں تو یہاں آکے آپ جو اپنا بزنس سیٹ کر سکتے ہیں اور اس ٹائم جو پروپرٹی کی ویلیو ہے وہ ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے رینٹ بہت کم ہوئے ہیں اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کے آپ لوگ یہاں پہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہو سب سے جو بڑا ایکسپینس ہوتا ہے یو اے ہی کے اندر وہ پروپرٹی کے رینٹ کا ہوتا ہے جو آپ افیسٹس لیتے ہو اور آج کے دور میں کافی سارے ایسے بزنس سینٹرز کھل گئے ہیں جن میں آپ کو کوئی بڑا کونٹریکٹ وغیرہ نہیں سائن کرنا پڑتا ہے پروپرٹی کا اور وہاں پہ چیپ پرائزز میں آپ جو افیس لے سکتے ہو ڈیٹوریٹڈ آفیس ہی ہوتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے آپ انٹرنیشنل بائرز کو ہنڈل کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس ایک سالیڈ بزنس پلین ہے تب ہی آپ اس طرف رکھ کرو اگر آپ ایک پرامے گسے پٹے طور طریقوں پہ بزنس کرنا چاہتے ہو تو آپ کے لئے یو اید ہو گیا دنیا کی کسی بھی کنٹری میں سکسیسول ہونے کے چانسز نہیں ہیں اپنے آپ کو اپروف کرو جو لیٹسٹ ٹرکس ہیں بزنس کی ان پہ عمل درامت کر کے اپنا بزنس پلین بناو اس بزنس پلین کو آپ فالو کر کے بزنس سٹارٹ کرو آپ سکسیسول رہو گے تو جو بزنس کی وجہ سے جو بزنس فیل ہو رہے تھے جو کمپنیز فیل ہو رہی تھے کیلے نظر اعم ایک ایمپلوی ہوتا ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہا تھا کیونکہ ایک کمپنی ہوتی ہے ایک کمپنی میں بہت سارے ایمپلویز ہوتی ہیں جب ایک کمپنی بن ہوگی تو اگر اس کے سو ایمپلویز ہیں تو سو ایمپلویز بھی اس کے افیکٹ ہوتے ہیں خالی ایک بزنس میںیں ایفیکٹ نہیں ہوتا اس کے ساتھ ہے کافی سارے لوگ اس کی پوری ٹیم جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتی ہے اس وجہ سے لوگوں نے سوچا کہ شاید یہ کنٹری اپر ڈوبر آئے یہ بلکل غلط ہے تو یہاں پہ ابھی بھی بزنس کے مواقع موجود ہیں اور جابز بلکل ڈیلی بیسز پہ اپڈیٹ ہوتی ہیں ڈیلی بیسز پہ بہت ساری سینکلو جابز آ رہی ہوتی ہیں نئی جابز آ رہی ہوتی ہیں نئی کمپنیز بن رہی ہیں نئے پروجیکٹس سٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کام بڑھ رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو جو ہے ابھی بھی جابز مل رہی ہیں اور اچھی خاصی جابز مل رہی ہیں کمپیٹیشن تھوڑا ٹف ہے کیونکہ بہت سارے لوگ موک کر رہے ہیں یو ای کی طرف تو ایک جاب کے لیے اگر سو لوگ ہوں گے تو آپ یہ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ کافی ٹف جو ہے وہ کمپیٹیشن رہے گا تو تھوڑا مشکل ضرور ہے جاب حاصل کرنا لیکن یہ نہیں ہے کہ جاب نہیں ملتی بلکل ملتی ہے یو ای کے اندر بہت ساری جابز ہیں اگر آپ اس قابل ہوگے تو آپ کو جابز ضرور ملیں گے اگر آپ کے اندر کوئی سکلز ہیں آپ کے پاس کوئی اچھی ڈگری ہے تو بلکل آپ کو جابز یہاں پر مل سکتی ہیں تو بھی کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے سب لوگ کسی اور ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ